ناظرین درائے سندھ کی صورتحال کافی زیادہ خراب ہو رہی ہے جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران گڑو بیراج پر بڑے سلابی ریلے کا خدشہ ہے اور یہی صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے اس وقت گڑو بیراج اور سکھر بیراج پر درمیان درجے کا سلاب ہے لیکن گڑو پر ایندہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے درمیان اونچے درجے کے سلاب کا خطرہ موجود ہے اور اس وقت تقریبا پانچ لاکھ کیوسک تک پانی کی سطح بلند ہو جائے گی تفصیلی ریپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس میں گڑو بیراج اور سکھر کی بھی گیج ریپورٹ میں آگے چل کے شیئر کرتا ہوں لیکن فی الحال جو تربیلہ پر دو لاکھ ستر ہزار کیوسک پانی کی آمد ہے اور یہاں پر دو لاکھ چھپر ہزار نو سو کیوسک اخراج ہو رہا ہے خیرہ بات سے پانی کا اخراج تین لاکھ اٹھارہ ہزار چار سو کیوسک ہے کالا باگ کے مقام پر تین لاکھ اٹھائیز ہزار سات سو تیہتر کیوسک پانی کی آمد اور تین لاکھ بیس ہزار سات سو تیہتر کیوسک اخراج ہو رہا ہے جشمہ بیراج پر اس وقت تین لاکھ پچپن ہزار چھ سو بانوے کیوسک پانی کی آمد اور تین لاکھ اکامن ہزار چھ سو بانوے کیوسک اخراج ہے تونسہ پر اس وقت تین لاکھ اٹھ سٹھ ہزار دو سو نینانوے کیوسک پانی کی آمد اور تین لاکھ اٹھ سٹھ ہزار دو سو نینانوے کیوسک ہی اخراج ہو رہا ہے اس ٹائم سندھ بلوچستان جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے دریائے سندھ میں پانی کی مزید مقدار شامل ہو رہی ہے اور اس ٹائم گڑو بیراج پر چار لاکھ تیہتر ہزار دو سو چھبیس کیوسک پانی کی آمد ہے اور یہاں سے اخراج چار لاکھ تریپن ہزار آٹھ سو بانوے کیوسک ہو رہا ہے لیکن آئندہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران یہاں پر پانی کی سطح بڑھ کر پانچ لاکھ کیوسک سے بلند ہو جائے گی جس طرح سے پی ڈی ایم نے پہلے وارننگ جاری کر دی تھی کہ دریائے سندھ میں گڑو بیراج پر انچے درجے کے سناب کا خطرہ ہے تو یہ صورتحال آپ کے سامنے اس وقت ہے سکھر پر تین لاکھ اکانوے ہزار چار سو پچپن کیوسک پانی کی آمد اور تین لاکھ ساٹھ ہزار پچپن کیوسک اخراج ہو رہا ہے یہاں پر بھی اس وقت درمیانے درجے کا سلاب ہے لیکن پانی مزید بلند ہو سکتا ہے کوٹری پر ایک لاکھ تریپن ہزار چھ سو چھے کیوسک پانی کی آمد اور ایک لاکھ اٹھارہ ہزار تین سو اکتالیس کیوسک اخراج ہو رہا ہے یہ دریائے سندھ کی تازہ ترین صورتحال ہے جہاں پر گھڑو اور سکھر پر درمیانے درجے کا سلاب ایندہ اٹھاریس گھنٹوں کے دوران انچے درجے کے سلاب میں تبدیل ہوگا اور وزیر حالہ سندھ آج گھڑو بیراج کا تورہ بھی کریں گے وہاں پر صورتحال کا جائزہ بھی لیں گے